اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ خِیرِ خَلْقِ اللَّهِ اَمَّا بَعْتَ ناظرین اکرام تعلیم و تذکیہ کی آج کی نشست میں میں آپ کو نبی رحمت محسن انسانیت رحمت اللی العالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے حوالے سے چند گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھوں گا اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب ابراہیم خلیل اللہ تلق اور ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ بن مریم تلق جمعی انبیاء کو جو عظمت جو رفت جو شان اور مقام عطا فرمایا ان تمام اصاف حمیدہ کو ان تمام خوبیوں کو اگر جمع کر دیا جائے تو وہ ایک گلدستہ بنتا ہے جس گلدستے کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جہاں دیگر بہت زیادہ اصاف اور خوبیاں عطا فرمائی اور ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ حسین و جمیل بن کے آئے سب سے زیادہ خوبصورت بن کے آئے تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج عقیدت اور خراج تحسین ان الفاظ کے اندر پیش کیا ناظرین اے کرام آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حسن و جمال کو نہ صرف اس کا اطراف کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کا یہ بھی ایک بہت بڑا سنیری باب ہے تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ تُوَعِنِ کہ اللہ رب العزت نے جتنا خوبصورت اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا آج تک میری آنکھ نے اس طرح کو کوئی دیکھا ہی نہیں وَأَدْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاؤُ دُنیا میں ماں نے بڑے بڑے عظیم بیٹوں کو جنا لیکن جس طرح اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے آج تک کسی ماں نے اس طرح کسی کو جنا ہی نہیں خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب نقص غلطی کمی کتاہی سے پاک بنایا ہے اس لئے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا محدث بھی غلطی کھائے مفقر بھی غلطی کھائے عدیب بھی غلطی کھائے خطیب بھی غلطی کھائے اللہ نے اگر غلطی سے پاک بنایا ہے تو تنہامنہ قلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے تو سامین محترم حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب اور نقص سے پاک بنایا ہے گویا کہ اللہ رب العزت نے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان پیدا فرمائے تو رب کائنات نے اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق پیدا فرمائے لیکن جب آمنہ کے لال کی عبداللہ کے چند کی حسن حسین کے نانا کی رحمت اللہ العالمی پیغمبر کی باری آئی تو گویا کہ حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے پوچھتا چلا گیا محبوب بتاتے چلے گیا اور اللہ رب العزت اپنے محبوب کو بناتے چلے گیا تو ناظرین کرام اللہ رب العزت نے جو حسن جو جمال جو خوبصورتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے کائنات کا سارے کا سارا حسن میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے سامنے ایک مان پڑ جاتا ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنی لقد نوویر القمر شاعر کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا حسن و جمال عطا فرمایا ہے کہ یہ دنیا کا افتاب اور مہتاب یہ دنیا کا چاند اور سورج یہ اگر روشنی تمازت اور ہدت حاصل کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پورا نوار سے حاصل کرتا ہے تو سامین محترم آخر میں مجھے وہ شیر یاد آیا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ حسن یوسف دم عیسی ید بیزہ داری آنچ خوبہ ہما دارن کے تو تنہا داری کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو جس کا دنیا میں ایک چرچہ ہے اور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو موجزات عطا فرمایے تھے انہوں میں سے ید بیزہ داری دی تھا تو جمیع انبیاء علیہ السلام کے موجزات کو اور انبیاء علیہ السلام کے حسن و جمال کو ایک پڑھلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پڑھلے میں تنہا امنا قلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھ دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا پڑھنا پھر بھی باڑی ہے حسن یوسف دم عیسی ید بیدہ داری آنچ خوبہ ہما دارن کے تو تنہا داری آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اتنے حسین و جمیل نبی کی سیرت کے اوپر آپ کی صورت کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اسی کے اندر ہماری نجات ہے اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم هل لک سر عند اللہ بينك أنت وبین اللہ